گوڈ مورننگ گائز تو ایک بوری خبر ہے اور بوری خبر یہ ہے کہ ہماری کار چوری ہو گئی ہے جو کی کافی زیادہ ایکسپنسیو تھی اب میں کیا کروں کیا نہیں مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا ہے بھائی صاحب دن دہاڑے اپنی کار چوری ہو گئی اور ہمیں کانوں کان خبر تک نہیں ہوئی لیکن یہ سب کیسے ہوا میرے کو وہ سمجھ نہیں آرہا ہے لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے میری کار کسی کاری بھی نہیں چوری کری ہے کیونکہ اس کو سب پتا تھا کہ گھاڑی کیسے چوری کرنی ہے اور گھاڑی میری کہاں پڑی رہتی ہے اور گہراج کا لوگ کیسے توڑنا ہے باقی گائز میں سوچ رہا ہوں کہ کمپلین کرتے ہیں لیکن میرے حساب سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ کتنا سلو کام ہوگا وہ سب اور اچھے سے پتہ بھی نہیں چل پائے گا کہ کار کس نے چوری کری ہے اور کس نے نہیں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیونکہ میں خود پتہ کروں کی میری کار کس نے چوری کری ہے بٹ کیسے کروں وہ میرے کو سمجھ نہیں آرہا ہے کچھ نہ کچھ تو دیماغ لگانا پڑے گا فینگویا فینگویا ہاں شنچین کیا ہوا فینگویا آپ کو ایک گوڈ نیوز دینی ہے ہاں بولنا شنچین کیا گوڈ نیوز دینی ہے فینگویا اندر چلو سی سی ٹی وی میں اپنی کار کس نے چوری کریے وہ ہم پتہ لگا دیں گے لیکن سی سی ٹی وی کس نے لگوایا اپنے گھر فنگ بیو میں نے لگوایا کب لگوایا تُو نے فنگ بیو بس آپ یار آم کھاؤنا گھٹلے کیوں گن رہے ہو او بھائی صاحب شنچین تُو نے اپنے گھر میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگا رکھا ہے اور میرے کو پتہ ہی نہیں ہے فنگ بیو چھوڑو یار ابھی میرے ساتھ چلو اوکے گائز تو یار یہ تو کافی جہدہ بڑیا بات ہے کہ میرے گرمن سی سی ٹی وی کیمرہ تھا اور مجھے بھی نہیں پتا پکا کار کس نے چوری کری ہے ابھی پتہ چل جائے گا ہے نا شنچین ہاں فنگ بیو ابھی پتہ چل جائے گا بھائی صاحب رکھ جا یار میرے کو لگتا ہے کہ سی سی ٹی وی خراب ہے تو شاید یہ بھائی صاحب چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اب چلے تب نا یار کیا یار شنچین تُو سی سی ٹی وی لے کے آیا وہ بھی کہاں سے لے کے آیا تُو سنگ بیو یار کباری سے لے کے آیا تھا او بھائی تُو کباری سے سی سی ٹی وی کیمرہ لے کے آیا اور اپنے گھر میں لگا دیا سنگ بیو ویٹ کرو یار یہ انگل چلا لے گے نا ہاں تھوڑا ویٹ کرتے ہیں گائز بس یار اب تو اوپر والے سے یہی دعا ہے کہ سی سی ٹی وی جلدی سے اون ہو جائے اور میں یہ دیکھ لوں کہ میری گھاڑی کس نے چوری کری ہے بس بھائی صاحب دھوڑی دیر اور رکھو ابھی آپ کو میں فوٹیج بتاتا ہوں اوکے گائز تو ہم نے فائنلی فوٹیج دیکھ لی ہے اور بھائی صاحب ہماری گھاڑی مائیکل نہ چوری کری ہے سنگ بیو ہمیں مائیکل انکل کو تو چھوڑوں گا نہیں گائز یار مائیکل میرا اتنا اچھا دوست ہے اور اس نے میری گھاڑی چوری کری ہے سنگ بیو مجھے تو یقین نہیں ہوتا ہے کہ مائیکل انکل ایسا کر سکتے ہیں یار شنجن مجھے بھی تو کہاں یقین ہو رہا ہے لیکن تو کہاں جا رہا ہے سنگ بیو آپ چلو ان کے گھر چلتے ہیں سیدھا آہاں گائز مجھے بھی یہی لگتا ہے ایک بار گھر چل کے دیکھتے ہیں کہ گھاڑی اس نے چوری کری ہے یا پھر نہیں کری ہوگی تو اس کے گھر میں ہی ہوگی نا گھاڑی تو آہاں سنگ بیو گھر میں بھی ہو سکتی ہے یا پھر انہوں نے کہیں چھپا بھی رکھا ہو بچ صاحب میں بھی آؤں کیا نہیں نہیں تجھے چوب گھر پہ رہنا ہے کہیں اور گھاڑیاں نہ چوری ہو جائے اب تو گھاڑیاں ہے ہی نہیں تو کیا چوری ہوگی ٹھیک ہے میں گھر کا خیال رکھوں گا تو جلدی آ جانا آہ اوکے سو گائز چلو چلتے ہیں ابھی سیدھا مائیکل کے گھر اور دیکھتے ہیں کہ گھاڑی کس نے چوری کری ہے مطلب اگر مائیکل نے چوری کری ہوگی نا تو پکا میں اسے چھوڑنے والا نہیں ہوں فینگویا مجھے بہت غصہ آرہا یار یار شنچین دعا کر کہ یار مائیکل نے چوری نہ کری ہو گھاڑی کیوں فینگویا ہے یار میرا اچھا اتنا اچھا دوست ہے وہ یار اس نے چوری کری ہوگی تو میرا دیماغ خراب ہو جائے گا ہاں فینگویا ہے یار وہ تو آپ صحیح کری ہو لیکن گائز اگر مائیکل نے چوری کری ہوگی تو میں گھاڑی بھی لے کر آوں گا اور اس سے نیکسٹ لیول کی دوس میں نہیں کروں گا کیونکہ یار اس سے بس میری گھاڑی چوری کرنی تھی یار ایک واری مانگ لیتا تو میں شاید اسے فینگویا ہے آپ نہیں دیتے مجھے پتہ ہے ہاں نہیں دیتے لیکن میں اسے چلانے کے لیے تو دے سکتا تھا نا کچھ دنوں کے لیے ہاں فینگویا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن زیادہ فلمی ڈائی لوگ مت مارو کہ آپ گھاڑی دے جیتے نہیں نہیں گھاڑی واری تو میں نہیں دیتا اوکے گائز اگر یار مائیکل نے چوری کی ہوگی گھاڑی تو مائیکل اس کے گھر پہ ہی رکھے گا کیونکہ اس کا گیراج میرے گیراج سے تھوڑا بڑا ہے اور دو تین گھاڑیاں آرام سے آ جاتی فینگویا آپ نے دیکھا ہوا ہے کیا ہاں میں مائیکل کے گھر جاتا آتا رہتا ہوں تو مجھے سب پتہ ہے ایک ہے فینگویا اوہ بھائی ساب گھر آنے والا ہے مائیکل کا مزے کی بات یہ ہے کہ مائیکل نے میری گھاڑی چوری کری کیوں اس کے پاس تو اتنی مہنگی گھاڑی ہے بٹ میری گھاڑی کیوں چوری کری اس نے وہ میرے کو سمجھ نہیں آرہا ہے ریزن چاہے کچھ بھی ہو گائز مجھے نہیں مطلب کچھ بھی بٹ چوری چوری ہوتی ہے تو مجھے ایک بار مائیکل سے بات کرنے ہوگی ایک کام کرنے شنچن تو یہاں اتر جا اور میں ایک باری دیکھ لیتا ہوں کہ گھاڑی اندر پڑی ہے یا پھر نہیں چیکر فینگویا اوکے گائز تو ایک باری میں چیک کر لیتا ہوں کہ گھاڑی اندر ہے بھی یا پھر نہیں لیکن سی سی ٹی وی میں بھی آیا ہے تو بھائی صاحب مائیکل کا چہرہ ہی تھا وہ اوکے گائز تو فائنلی میں نے دیکھ لیے گھاڑی مائیکل نے چوری کریے شنگویا یاڑ تو رو مط شنچین یاڑ اب کچھ نہیں ہو سکتا اپنی گھاڑی اپنے کو واپس لے کے آنے پڑے گی شنگویا آپ اندر جاؤ گے کیا ہاں یاڑ جانا تو پڑے گا بٹ سیکیورٹی آپ دیکھ سکتے ہو گائز اس نے فل سیکیورٹی لگا رکھیے جیسے کی اس نے پیسو سے خریدی ہو گھاڑی بٹ کیا ہی کر سکتا ہوں مجھے اندر جانا ہوگا اور کیسے بھی کر کے ایک بار میں گھاڑی کے اندر بیٹ گیا نا تو اس کے بعد تو ساری کی سارے سیکیورٹی کو میں فوڑ دوں گا پکا بٹ اندر جاتے ہی کہیں بھوال نہ ہو جائے گھولیوں کی بارش نہ کرتے ہیں وہ لوگ بٹ کوئی دکت نہیں آرام سے چلتے ہیں دیرے دیرے اے کون ہے تو میں مائیکل کا دوست ہوں اچھا مائیکل کا دوست ہے مطلب مائیکل سر کا دوست ہے ہاں میں مائیکل کا دوست ہوں مائیکل ہے کیا گھر پہ مائیکل جی تو نہیں ہے گھر پہ کیا کام ہے بتا نہیں کام بام کچھ نہیں تھا مجھے بس میں نے سنائے کہ گھاڑی لیے انہوں نے نہیں تو وہ دیکھنے آ گیا ہوں میں ہاں یہ والی گھاڑی لیے اچھا اگر مائیکل ہوتا تو اس سے بیٹھتا بات کرتا ویسے بھی اگر میں ہوتا تو شاید وہ ابھی میری خوب خاترداری کرتا اچھا اتنا قریبی دوست ہے کیا تو ہاں میرے کو بلائے تھا اس نے کی نئی کار لیے میں نے ڈرائیو کر کے دیکھ اندر بیٹھ کے دیکھ بٹڈرائیو تو اب میں کیا ہی کروں گا کیونکہ ہے نہیں وہ گھر پہ ہاں بس باہر سے دیکھ لیتا ہوں ہاں دیکھ لو باہر سے کوئی بات نہیں آپ آرام سے دیکھو ہاں باقی گھاڑی تو یار کافی جہادہ مہنگی لگ رہی ہے نا سر ہاں کافی مہنگی ہے اور کروڑ پتی ہے ویسے بھی اپنے مائیکل سر ٹھیک ہے اگر وہ نہیں ہے تو پھر میں چلتا ہوں اندر بیٹھنا تھا مجھے بٹھپ کیا ہی کروں میں بول دوں گا تیری سیکیورٹی نے میرے کو کار کے پاس نہیں جانے دیا ارے ارے کیا بات کر رہے ہو اگر آپ کو اندر بیٹھنا ہو تو بیٹھ سکتے ہو ہمارا کچھ نام مت لینا ہاں ٹھیک ہے وہ میں چیک کر لیتا ہوں کی کیسی ہے گھاڑی اوکے کی گائز ہو گیا اپنا کام میں نے کیسے بھی کر کے ان لوگوں کو چکمہ دے دیا ہے اوہ ارے اگر گھاڑی سٹارٹ گھولیاں مارو مارو اسے یہ تو چور ہے ابے چور میں نہیں چور تمہارا بوس تھا جو کی سالہ میرا دوست ہے مائیکل ابے یہ کیا بول رہا ہے تو کچھ نہیں بولتا ہوں آیا تو بول دینا ہے کہ فرینکلین گھاڑی لے کے گیا ہے ارے ارے کوئی روکو اسے اوکے گائز تو فائنلی شنچین چل فرینکل بیا آگے آپ تو پلیز یار ایموشنل مت ہو ابھی ایموشنل ہونے کا ٹائم نہیں ہے فرینکل بیا آپ آگے یار شنچین جلدی سے چل یار تو کیا پاگل ہے کیا فرینکل بیا میں گاڑی لے کے آتا ہوں آپ چلو ٹھیک ہے گائز شاید یہ ویسے بھی تو کونسے شنچین کو جانتے ہوں گے میرے کو یہاں سے فٹا فٹ نکلنا ہوگا پھر چلنا شنچین فرینکل بیا میں آ جاؤں گا یار آپ جاؤں یار ٹھیک ہے گائز فائنلی گاڑی اپنی اپنے پاس تو ابھی چلتے ہیں سیدھا گھر یار یہ شنچین نہیں آیا ابھی شنچین کا بچہ کہاں رہ گیا واپس جانا پڑے گا میرے کو گائز یار یہ شنچین کا بچہ بھی نا ہر ٹائم میرے کو پریشان کرتا رہتا ہے ابھی تو اس کو پتا ہے نا کنڈیشن کیا ہے پھر بھی اسے پتا نہیں کیا ہو گیا ابھی کوئی یار شنچین کو کسی نے گولی گولی تو نہیں مار دی گائز میرے کو فٹا فٹ سے جانا پڑے گا کئی شنچین کو کچھ ہو گیا تو لیٹرلی یار یہ گھاڑی بھی میرے کو کافی جہدہ مہنگی پڑ جائے گی کیونکہ اگر شنچین ہی نہیں رہا تو میں گھاڑی کا کیا کروں گا ویٹ آرام سے دیکھنا پڑے گا اوہ بھائی یار یہ تو ابھی بھی زندہ ابھی تو مرا نہیں ابھی تک شنچین شاید گائز چلا گیا یہاں سے ہاں اوہ تو تو باہر نکل جائے ایک بار باہر تو میں نکل جاؤں گا لیکن تم کیا کرو گے اب بول دینا مائیکل کو کی فرینکلین آیا تھا اور گھاڑی لے کے گیا ہے بٹ گائز میں گھاڑی کیوں توڑ رہا ہوں لیکن کیا ہی کر سکتا مہنگو گصہ اتنا آ رہا ہے کہ گھاڑی تو میں ریپیئر کروا دوں گا بٹ شاید ان کو میں نہیں چھوڑوں گا تو شنچین یہاں سے چلا گیا ہے چلو کوئی دکت والی بات نہیں مجھے لگا کہ شنچین ان لوگوں کے قبضے میں ہے بٹ ایسا کچھ تھا نہیں میں ان کو آرام سے اچھی طرح سے کچھ لیتا ہوں کیونکہ میرے کو گصہ ہی اتنا خطرناک آ رہا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں یہ گصہ ابھی مائیکل ہوتا تو اس پہ نکلتا بٹ اچھا ہے وہ نہیں ہے ورنہ وہ مر جاتا آج میرے ہاتھ سے بٹ کوئی دکت والی بات نہیں گھاڑی کے ٹائر آپ دیکھ سکتے ہو چاروں اگدم فوٹ گئے ہیں آگے سے پورے ختم ہو گئے ہیں اور گھاڑی اگدم اپنی رنگ پر چل رہی ہے بٹ کوئی دکت نہیں ہے میں اب ان کو پوری پورا سب کو ریپیئر کروانا پڑے گا پوری گھاڑی کو باقی گھاڑی کی آپ ابھی بھی سپیڈ دیکھ سکتے ہو اسی لیے یہ گھاڑی اتنی زیادہ سپیشیل ہے میرے لیے گھاڑی کے ٹائر فٹ گئے ہیں اس کے بعد بھی بائیس آپ گھاڑی نیکسٹ لیول چل رہی ہے سو گھائی دکت والی بات نہیں چلو سیدھا گھر چلتے ہیں اب اپنی گھاڑی اپنے پاس شنچین بھی شاید گھر پہنچ گئے ہوگا یار گھر پہنچ گئے ہوگا یار پھر ان لوگوں نے شنچین کو مائیکل کے گھر میں ہی پکڑ لیا یار میں نے مائیکل کے گھر میں نہیں دیکھا ایک باری میرے کو مائیکل کے گھر میں دیکھنا تھا کہ شنچین کو ان لوگوں نے پکڑ تو نہیں رکھا ہے پٹ کیا ہی کر سکتے ہیں تو گائیس میں فائنلی گھر آ چکا ہوں او بھائی شنچین آ گیا تو شنگویا ہم تو آ گئے یار میں تو آپ کو کب سے انتظار کر رہا تھا چوپ اور میں چلو کوئی بات نہیں یار میں تیرا انتظار کر رہا تھا تیر کو پتا ہے میں واپس ایک باری دیکھنے بھی کہا تھا وہاں پہ کہیں ان لوگوں نے تیر کو پکڑ نہ لیا نہیں شنگویا میں تو جیسے آپ نکلے اور میں بھی نکل گیا بھائی صاحب آ گئی گھاری ہاں گھاری آ گئی لیکن گھاری کی حالت خراب ہو گئی ہے لیکن یار میرے کو مائیکل سے یہ امید نہیں تھی تیر کو کیا کسی کو یہ امید نہیں تھی نہ شنچین کو نہ مجھے بٹ اس نے کام ہی ایسا کرائے کہ اب میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا بھائی صاحب کوئی دکھت نہیں ہے تینچن مطلب ہے سب ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا اب یہ گھاڑی ٹھیک کرانی ہے تو بس یار thank you so much امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا پسند دیتے ویڈیو کو لائک کرو چینل پر پہلی بار ہے تو سبسکراب جرور کر دینا ملتا ہے ایک لئے ویڈیو میں love you all bye bye